اسرل اور اماسیوٹی کے بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے امریکہ کے ویڈیا کے حوالے سے خبر جہاں روس کے راشتری فوپن کے اشارے پر اب بیگنر گروپ ہجبولہ اور ایران کی مدد کرے گا خبر یہ بھی ہے کہ بیگنر گروپ ہجبولہ کے لیے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ زمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر چرت ہے آپ لوگو محفوظ رکھے بہرالکیف برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگو واقف کرا جا رہا ہے بہرالکیف بہرالحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو ہمارے لیے سب سے بڑی خبر تو مسجد اقصار فلسطین کی ہے اس خبر کے آگے ہر خبر چھوٹی نظر آ رہی ہے ابھی الحمدللہ دنے دن پہ ہم کو اچھی سے اچھی خبر مر رہی ہے یہ ایک اور اچھی خبر ہے ماشاءاللہ حالانکہ یہ خبر خود امریکہ کے ایک سرکاری چینل نے جو ان کا سب سے بڑا چینل ہے سار الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ رشیہ کے راشبتی نے اپنی وہ ٹیم کو بھیج دیا ہے فلسطین کو جو یوکرین کو تباہ و تاراس کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ان لڑاکوں کو جو ایکسپرنس ہولڈر بھی ہے اور تجربہ کار بھی ہے ان کو بھیج دیا ہے اور ایسی ہتھیار ہے جو کہ ان کو تباہ و تاراس کر دے گی اس میں نہ امریکہ بچا سکتا اس کو نہ کوئی اور بچا سکتا کیونکہ اس نے جو کام پڑسوں جو اپنے پاو پہ کلاری مار لیا انہیں کیا کی سمجھا انہیں اگرچہ میں نہیں بولوں گا جس طریقے سے جو باہدہ طے پایا تھا انہیں انہیں کیا سمجھا میں منع کروں گا تو سب میری طرف بولیں گے میری تائید کریں گے یہودی ممالک یہ اس کی سونچ تھی ویسے کہ نتی نہیں آگی کیونکہ وہ غٹری جانوار ہے وہ دیمکی کیڑا ہے آپ لوگوں اچھی طرح پتا ہے ایس زہریلا گند کھانے والا گندہ جانوار ہے وہ تو لیکن انہیں سونچا تھا لیکن اس کی سونچ اس کو لے ڈوبی بڑا مہنگا پڑ گیا کیونکہ نہ بولنے کے بات تو جو اس نے اخوائی متحدہ صاف الفاظوں میں کہی دی اب تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تیرے کو بتایا نہیں یا وہ لوگوں سے بات نہیں کی اب وہ چیز تیری اب ختم ہو چکی ہے آج اس نے ایک مل کر کر اخوائی متحدہ کو یہ کہا کہ پھر آپ بات چیت کرو آپ جو بولیں گے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اب یہ لوگ حماس اور حضو اللہ اور ایران ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب وہ لوگوں کو ایک ہی چیز چاہیے کسی طریقے سے اسرائیل کو تباہ تاراز کریں برباد کر دیں اور اسی کے ساتھ ہی آج ایک سو ستاویس مزائل داگے گئے ایک سو ستاویس مزائل سے حملہ کیا گیا جس میں نہیں نہیں بولے تو تین سو دو ایسے اسرائیلیوں کے پر کھنجے اڑے یعنی چیترہ اڑے ہو لگوں کے اب یہ لوگ افسوس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوئی نہ ان کو افسوس ہو رہا نہ ان کو کوئی افسوس کیا پیسہ محسوس ہو رہا اس کی وجہ انہوں خود کھود لیے سو ہے وہ اب انہوں خود کھجا لیے تو برابر کھجلی تو ہوگی یا ان کی غلطی ہیں ان کو سزا ملے گی یہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری مار بہنوں یہ اللہ کی مار ہے اس کو اسرائیل کو اللہ کی مار پھلائی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو توفیق بھی دیئے تھے ہدایت بھی دیئے تھے اور اس کو وقت بھی دیئے تھے کہ اپنی گندگی سے باس آجا اور اپنی جو گند وچائبہ ہے اور جو آتنگ کی حملے کر رہا تو یا آتنگ کی حرکتیں کر رہا تو دہشت کر دی کہ اس کو ختم کر اس کو کافی لوگوں نے سمجھایا اللہ کی توفیق سے سارے ہدایت سے سارے کنٹریوں نے سمجھایا لیکن یہ سننے کے لیے تیار نے تھا یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا اب لیکن اس کی اوقات بھی اس کو دکھائی جاری اس کی حیثت بھی اس کو دکھائی جاری اور اس کا خد بھی اس کو دکھایا جارہا کہ اب معلوم ہو گیا اس کو کہ یہ حار ماننے والی خوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کی خوم ایسی ہوتی جب انہوں مارنا چاروں گا رہے تو تابنے لاسکتے ہر حال سے ان کو پہلے بتائے سمجھائے بولے لیکن انہوں اپنی اس پہ آڑے ہوئے تھے اب اس کا خمیازہ انہوں خود بھوگت رہے اب جس طریقے سے رشیہ نے جو اپنے ایسے فوجیوں کو دی دی ہیں ہتیار کے ساتھ اور توپ خانے وغیرہ توپے وغیرہ جو دی ہیں وہ بہترین یعنی ایک ایسی لڑی چالو ہوگی اور زیادہ تر جو توپے جو دیے گئے ہیں وہ زمینی لڑی کے لیے بہت اچھے ہیں زمینی وار کے لیے زمینی لڑی کے لیے بہت اچھے ہیں یہ دیکھ کر امریکہ کے خوش و حواس کھو بیٹھا ہے امریکہ امریکہ چلا اٹھائے چیخ اٹھائے کہ کس طریقے سے اب اسرائیل کو بچایا جائے لیکن اسرائیلہ بچنا ناممکن سا نظر آنا ایک خواب ڈراؤنی خواب بن گیا ہے اسرائیل ایک ڈراؤنی خواب بن گیا ہے یہ صرف اسی کی غلطیوں کا ذمہ دار وہ ہے یہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے اس کے خود کی غلطی ہے اس نے جو غلطی کی تھی اب وہ کہیں جا کر اس کی سزا بھی اس کو مل رہی ہے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں جو آپ لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں جو اللہ سے گڑڑا کے جو مانگا ہیں وہ سارا ابھی مل رہا ہے اور ابھی ایسا مل رہا ہے ہم خواب و خیال میں نہیں سنچے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیہ بھی اور اتنی آسانی سے فرام کریں گے یہ نہیں سنچے تھے دوسری چیز یہ آپ لوگ کو یہ خبر یہ ایک بتا دوں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے یہودی ممالک یو ان سی سی کے حوالے سے کہ کسی طریقے سے اب یہ وار کا سٹاپ کیا جائے اس وار کو سٹاپ کیا جائے لیکن اب یہ لوگ تیار نہیں ہیں حماس عزیز اللہ ایران یمان لیبیا سیریا ایراخ یہ لوگ تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ وہ لڑنے والی خوام ہیں یہ پیچھے کچھ نہیں دیکھتی اور ان کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں دیکھتا یہ صرف اسلام کے لئے جینے والے مرنے والے لوگ ہیں تو اس لئے اب اس کا تو خیر اللہ محافظ ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے کی اسرائیل کی تاہید کرنے والے کا اللہ حافظ ہے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے اب جس طریقے سے اسرائیل جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لڑی بند کی جائے یہ وار بند کی جائے یہ حملے بند کیا جائے لیکن یو ان سی سی نے صاف اندکار کر دیا اخوائے متحدہ نے کہ ہم نے تین دن تک کوشش کی تھی لیکن تیری نادانی اور تیری مئی پناہ اور تیری ہماخت اب تیرے گو لے ڈبیئے جو کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہم دوبارہ میٹنگ تو نہیں بلا سکتے نہ دوبارہ بات چیت کر سکتے نہ وہ لوگ اب مانیں گے یہ بات کیونکہ جو وقت دیا گیا تھا تیرے گو وہ وقت ختم ہو چکا ہے تیری مئیات ختم ہو چکے اسی کے ساتھ ہی ریشیا نے اپنا ساز و سامان بھیج دیا فلسطین تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب یمن کی رہی بات یمن جو کام کرنے جا رہا ہے جو کام کر رہا ہے اس کے ہوش و حواس ٹھیکانے آ چکے ہیں اور اسرائیل سے زیادہ امریکہ گھبرا رہا ہے یمن سے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یمن کے کئی لڑاکوں ایسے ہیں مجاہدین جو امریکہ میں ہیں تو اب اس سے انہیں اتنا گھبرا رہا اب یمنیوں کے اوپر انہیں کوئی کاربئی بھی نہیں کر سکتا نہ کوئی ایسی بات کر سکتا نہ اسی کوئی حرکت کر سکتا اس کی وجہ جس طریقے سے ایران کہہ دیا اور رشیہ کہہ دیا کوریا کہہ دیا چینہ کہہ دیا جو بھی اس لڑے میں فلسطین کی مدد کرے ہیں اگرچہ وہ کنٹری کے اوپر کسی کے اوپر مہلی آنکھ سے بھی دیکھا امریکہ تو ہم امریکہ کے کوئی فیصلے کو نہیں مانیں گے بلکہ امریکہ کے خلاب بھی ہم لڑائی کرنے کے یہ تیار ہے یہ کہتے ہی امریکہ نے یمن کو اپنا دوست بنا لیا وہ یہ کہہ دیا کہ جو ایسا ہمارا یمن کے ساتھ کوئی سے کوئی اختلافات نہیں ہے ہم یمن کو ماف کرتے ہیں اور یمن اپنا جو کام کر رہے کرنے دو ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ کتنی جب پھٹتی ہے تو اسے ہی بڑھتی ہے یہ کتنا جلدی مکر گیا کتنا جلدی ڈر گیا یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو طاقت جو عزت جو بخشی ہے مسلمانوں کے لئے وہ خابل تعریف ہے ماشاءاللہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کے پابندی کریے ماباپ کی خدمت کریے بڑوں کے کام پہ مل کریے اور جتنا ہو سکتا فلسطینی مجہدین کے لئے دعائیں کیجئے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباز سے ہر شرط ہے محفوظ رکھے اور جو فلسطین کے لئے جو مجہدین لڑ لئے ہیں چاہے حماس ہو چاہے حضب اللہ ہو چاہے ایران ہو چاہے سیریا ہو چاہے لبنان ہو چاہے عراق ہو جو بھی لڑ لئے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اللہ ان کو ہر آباز سے محفوظ رکھے بہرالکیف میرے عزیز دوستو اور اسرائیل کے لئے بدعائیں دیجئے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے اللہ اس کو خاک میں ملا دے اللہ اس کو اس دجال کے نسل کو برباد کر دے اور زمین بوس کر دے اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ